سو بار چمن مہکہ سو بار بہار آئی دنیا کی وہی رونک دل کی وہی تنہائی میرے بھائی اور دوستو دنیا کی خوشیاں بہت تھوڑی سی خوشیاں ہیں دنیا کے غم بہت تھوڑے سے غم ہے اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے بھائی اور دوستو محترم بزرگو ماؤں بہنوں میں حکیم عمر فاروق ساہی والد سے میرے بھائی اور دوستو آج میں آپ کو آکر کرہ کے استعمال کے بارے میں بتاؤں گا بہت سارے فون آتے ہیں کہ آکر کرہ کا استعمال بتائیں اور کچھ لوگ اس کا غلط استعمال کر کے فیدے کی بجائے نقصان لے لیتے ہیں اسے آکر کرہ ایک نبات کی جڑ ہے اور اس کا مزاج گرم خوشک ہے اور پٹھوں کو کھولنے کے لیے رگوں کو کھولنے کے لیے جسم کے کسی بھی حصے میں انتشار پیدا کرنے کے لیے انتہائی مجرب چیز انتہائی فیدہ مند چیز اور سونا سمجھے نا جی حکمت میں آکر کرہ کو آپ سونے کے برابر بھی سمجھے نا تو یہ بھی کم ہے اتنی لا جواب چیز ہے اور اتنی فائدے مند اور جتنی بھی قوت باقی دوائیاں قوت مدافقت کی دوائیاں اور بندے کو سٹرونگ کرنے والی دوائیاں طاقت والی دوائیاں مردانہ قوت والی دوائیاں سرعت انزال کو ختم کرنے والی دوائیاں جسم میں حرارت پیدا کرنے والی دوائیاں جتنی بھی دوائیاں ہیں ان میں آکر کرہ استعمال نہیں ہوتا تو سمجھے لے وہ دوائی زیرو ہے یہ ہر دوائی کی شبابیت کو بڑھا دیتا ہے ہر دوائی کی طاقت کو بڑھا دیتا ہے دوائی میں خمار پیدا کر دیتا ہے دوائی میں طاقت ایسی پیدا کرتا ہے جو بندہ خود چاہتا ہے وہ طاقت پیدا کرتا ہے آکر کرہا ماں کے دودھ کی جو مک ہوتی ہے بندے کے اندر چالیس سال تک کام کرتی ہے ماں کے دودھ کا اثر چالیس سال تک رہتا ہے بندے میں اور یہ آ کر کرہا ایسی لا جواب جری بوٹی ہے اگر کوئی بندہ اپنی غلط کاریوں کی وجہ سے ہاتھ رسی کی وجہ سے اور مشت ذنی کی وجہ سے اپنے آپ کو بربار کر بیٹھا اپنے آپ کو نقصان کر بیٹھا اپنے آپ کو اس حالت پہ لے گیا کہ وہ عورت کے قابل نہیں ہے اپنے آپ کو عورت کے قابل نہیں سمجھتا ہم بستری نہیں کر سکتا انتشار نہیں آتا عزو تناسل میں سختی نہیں آتی یہ آ کر کرہا ایسی لا جواب جری بوٹی ہے کہ یہ مرد کو مرد بنا دیتی ہے اور میرے بھائی اور دوستو مرد کو جیسے ماں کے دودھ کے ساتھ بندے کو طاقت ملتی ہے انتشار ملتا ہے اور اندرونی طور پر بندہ سٹرونگ ہوتا ہے یہ آ کر کرہا بوٹی بندے کو اسی لیول پر لے جاتی ہے لیکن اس کا استعمال کچھ دوست میرے بھائی گلت کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے فیادے کی بجائے اس کا نقصان ہو جاتا ہے اس کا فائدہ استعمال کرنے کا طریقہ اگر آپ ایسے استعمال کریں گے پیس کے کھانا شروع کر دیتے ہیں یہ فیپڑوں کے لیے اکیلی نقصان دیں اکیلی یہ فیپڑوں کے لیے اور گردے کے لیے نقصان دیں اگر آپ اکیلہ اس کو کھانا شروع کر دیں ایسے کچھ لوگ بتا دیتے ہیں ایسے پڑھ لیتے ہیں وہ پیس کے ویسے کھانا شروع کر دیتے ہیں میرے بھائی ایسے نہ کریں یہ بالکل نقصاندے چیز ہے ایسے اکیلا کھائیں گے اس کو کھانے کا طریقہ یہ ہے مثال دے رہا ہوں آپ آپ دو طولہ اکر کرہا لیں دو طولہ زافران لیں اور دو طولہ لیں آپ اجوائن خراستانی اور دو طولہ لیں آپ دال چینی یہ چار چیزیں بنیں گی چار چیزوں کا وزن کتنا ہو گیا جی آٹھ طولے دو طولے آکر کرہا دو طولے زافران دو طولے اجوائن خراستانی اور دو طولے دال چینی یہ چار چیزیں ہیں دو دو طولے وزن کتنا ہویا آٹھ طولے اور آٹھ طولے اس میں آپ تخم رہان ملائیں آٹھ طولے تخم رہان ملائیں اور اس کا پوڈر بنا لیں اس کو اتنا پیسیں کہ یہ پوڈر بن جائے اور تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کی گولیاں بنا لیں آپ کالے چنے کے برابر گولیاں بنا لیں اور آپ اس کو رزانہ ایک گولی استعمال کریں اور انشاءاللہ آپ اندرونی طور پر سٹونگ ہونا شروع ہو جائیں گے اندرونی طور پر طاقتور ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کی قوت باب حال ہونا شروع ہو جائے گی اور اس کا نقصان نہیں یہ جو میں نے پانچ چیزیں آپ کو بتا دی ہیں نا جی اس کا نقصان نہیں رہے گا اور یہ ایسی موتدل چیز بنی ہے پانچ چیزوں کا مرکب ایسا موتدل بنا ہے یہ بندہ دو تین مینے کھا لے تو بندے کے چیرے پر شبابیت آ جاتی ہے بندے کی کھوئی ہوئی طاقت واپس آ جاتی ہے یہ ایسی چیز ہے اور ہمارا چالیس دن والا کورس اس میں اس کا بہت زیادہ استعمال ہوا جو مرد کو مرد بنا دیتا ہے ہمارا چالیس دن کا کورس ہے ہمارا چالیس دن کا مجون ریگمائی والا کورس ہے اس میں آ کر کرہا شامل ہے ہمارا ساٹھ دن والا کورس ہے جو زیادہ ہی کمزور مردوں کے لیے جو مرد بلکل کمزور ہو گئے اور بماری شور کی لگ گئی اور حشکوت باق انس میں بھی آ کر کرہا مجود ہمارا پچاس دن والا کورس اس میں بھی آ کر کرہا مجود ہمارا مجون ریگمائی اس میں بھی آ کر کرہا مجود ہمارا مجون اعظم جو وقتی طور پر آپ کو سورت انزال ختم کرتا ہے گولی لے لیں اور تین دن تکر اس کا اثر رہتا ہے ہمارا مجون اعظم ہے اس میں بھی آ کر کرہا ہم شامل عورتوں کا مجون نیسا اور زافرانی کیپسول اس میں بھی آ کر کرہا مجود آپ دیکھیں کہ میری کتنی میری تقریبا سو سے زیادہ پروڈیکٹ ہے جو میں خود بناتا ہوں کسی کمپنی کی یون نہیں کرتا کسی چیز میں کسی کا سہارہ ہی لیتا میری دعائی ساری اپنی تیار ہوتی ہے اور میری دعائیوں میں جتنی چیزیں گرم ہوتی اتنی تھنڈی جتنی ہوتی خشک اتنی تر موت دل میری دعائی ہوتی ہے میں دعائی میں ہیٹ نہیں زیادہ پیدا کرتا میں دعائی میں زیادہ سردی نہیں پیدا کرتا یہ موت دل دعائی میں تیار کرتا ہوں کہ گرمی ہر Rangers میں کھا سکیں گرمی سردی ہر موسم میں آپ کھا سکیں اس کو اور میرے بھائی اور دوستو میری سو سے زیادہ دعائیاں بنتی ہیں اور جتنی دوائیاں میری بنتی ہیں اس میں سے 99% دوائیوں میں آکر کرہا کا استعمال ہے آکر کرہا کوئی چیز ہے تو اس کا استعمال ہے اور حکمت میں آکر کرہا کا بہت بڑا نام ہے جتنے بھی حکمہ حضرات صدیوں پرانی دوائیت بناتے آ رہے ہیں اور صدیوں سے یہ کام کرتے آ رہے ہیں آکر کرہا کو ایک لا جواب چیز سمجھتے ہیں آکر کرہا آپ کا فالج ہو گیا لکوا ہو گیا اس کا آئل استعمال کریں اس کا تیل استعمال کریں آپ کا لکوا فالج ختم ہو جائے گا اس کو کھلائیں جیسے میں نے یہ بتایا فالج لکوا ختم ہو جائے گا حضور تناسل میں سختی نہیں آ رہی اس کا تلہ استعمال کریں سختی آنا شروع ہو جائے گی آپ کا ڈھی لاپن ختم ہو جائے گا اور ہمارا تلہ بھی ہے آپ کو پتا ہے آپ ویڈیو دیکھیں اس میں ہم نے تلہ بھی اس کا بنایا ہوا ہے آپ تلہ یوز کریں اور آپ کا کیا ہوگا دھیلہ پر ختم ہو جائے گا سورت انزال کا خاتمہ ہو جائے گا آپ اندرونی طور پر سٹرونگ ہو جائے تو میرے بھائی اور دوستوں اس کا صحیح استعمال کرنے کا میں نے طریقہ آپ کو بتا دیا اگر کوئی بھائی بنانا چاہے تو خود بنا لے اگر اس سے نہیں بنایا جاتا تو ہمیں بتائے ہم اس کو بنا بنایا اس کے گھر میں پہنچا دیں گے اور اس کی جو سو گولی ہماری دو پیکنگ ہوتی ہیں ایک تو ہم گولی بنا بناتے ہیں اور ایک ہم کیپسول میں پیکنگ کرتے ہیں ہم اس کی دو پیکنگ کرتے ہیں تو اس کی جو تیس کیپسول کی پیکنگ ہے وہ پانچ ہزار پی میں بگو کہ زافران بہت مہنگی ہے تیس کیپسول یا تیس گولیوں کی جو پیکنگ ہے وہ پانچ ہزار پیکی ہے اور ہم اس کے ساتھ زافرانی کیپسول ایکسٹر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اور یہ دو مہینے بندہ کھا لیں تو بندہ ایک لیول پہ آ جائے گا کسی میرے بھائی کو ضرورت ہو تو تیس یعنی کہ ایک مہینے کے کیپسول اور زافرانی کیپسول ہنو اپنی طرف سے اکسٹر دیتے ہیں ایک مہینے کے یہ پانچ ہزار رپیہ کا کورو صاحب کو ملے گا اور ایک مہینے میں آپ کو پتا چلے گا جس میں کوئی چیز آئی ہے ایک مہینے میں آپ کہیں گے واقعی کوئی جس میں چیز اور اپنی طاقتہ وقتی طور کے نہیں ہوگا یہ مستقل ہوئے گی طاقتہ آپ کی اور میں نے اس کا طریقہ ابھی آپ کو کھانے کا بتا دیا ایمانداری کے ساتھ اس میں کوئی غلطہ بیانے نہیں کی اور اکثر حکیم حضرات کہتے ہیں ہمیں نقصہ بتانے کی اجازت نہیں ہوتی ہم نقصہ بتاتے نہیں ہیں ہمیں بڑھونے کا نہیں ہے ہمیں بڑھونے اجازت نہیں دی ان کے پاس ہوتا ہی ایک نقصہ ہے میرے بھائی جس کے پاس ہوئی ایک نقصہ تو وہ کیا آگے بتائے گا ہم نے تقریباً چھے سو سے زیادہ نقصے بتا دیئے کہ کوئی میرا بھائی گھر میں خود بنانا چاہے تو خود بنائے ہم نے اس میں کسی قسم کی کنجوسی نہیں کی یہ علم جتنا بانٹیں گے اللہ اتنا بڑھائے گا تو میرے بھائی اور دوستوں میں ایسے حکیم حضرات سے کوئی بندہ نقصہ مانگ ہی لیتا ہے نا جی تو اس کو نقصہ دیں خوش ہو کے آپ کا رزق آپ کے پاس ہے آپ کی روزی آپ کو ملنی ہے جو اللہ نے لکھ دی ہے ٹھیک ہو گیا نقصہ دینے سے کسی کو نقصہ بتانے سے آپ کی روزی میں کم ہی نہیں آئے گی جو اللہ نے آپ کو لکھ دیا وہ مل کر رہے گا میرے بھائی تو میرے بھائی اور دوستوں یہ صحیح طریقہ کر کر حق میں نے آپ کو بتا دیا کوئی میرا بھائی بنانا چاہے تو یہ جو میں نے مقداریں بتا دی ہیں اس مقدار کے مطابق زیادہ بنانا چاہے تو ویسے بڑھ بڑھا لے کم بنانا چاہے تو ویسے کم کر لے اور مقداریں میں نے آپ کو بتا دی تو میرے بھائی اور دوستوں اکسا مرد اندرونی کمزوری کی وجہ سے اپنے آپ کو کمزور کر لیتے ہیں مشتدنی کی وجہ سے ہاتھ رسی کی وجہ سے عورت کے قابل نہیں رہتے ان کے لیے ہمارا چالیس دن والا کوروس ہوتا ہے صبح شام کا کیپسل ہوتا ہے ساتھ مجون ہوتا ہے چالیس دن کے بعد دو تلے ہوتے ہیں تلوں کے ساتھ کیپسل اور ایک مجون کی ڈبی تینتیس جڑی بوٹی والی یہ مکمل کوروس آپ کو ملے کا چھ ہزار پیمے اور جو مرد زیادہ ہی کمزور ہو گئے اپنے آپ کو زیادہ ہی ویک کر لیا تو ان کو ہم دیتے ہیں چالیس دن والا کوروس مجون ریگمائی والا وہ زیادہ کمزور مردوں کے لیے ہوتا ہے وہ گیارہ ہزار پیمے ہیں تو کوئی میرے بھائی اپنے آپ سے زیادہ ہی کر بیٹا اور شادی کے نام سے گبراتا ہو شادی سے گبراتا ہو تو اس کے لیے ہمارا چالیس دن اور کوروس ہوتا ہے اور اللہ کے فضل سے پہلے دن سے آپ کو جسے میں فیلنگ آئے گی ٹینشن وہ جلپان تھکاور ختم ہو جائے گی شاہوت آپ کی بہت اوپر چل جائے گی کیمنگ آپ کی بہت اوپر چل جائے گی اور مرسگل سٹرونگ ہو جائیں گے ایسے ہی عورتوں میں لکوریا ہو جاتا ہے اور لکوریا پرانا ہو جائے تو سمیل آنی شروع ہو جاتی اور مرد ہم بسری نہیں کر سکتے ایسا توفر گندی بدبو آتی ہے اگر لکوریا پرانا ہو جائے اکثر بچیوں کو پتا چلتا کہ یہوں کو نہیں پتا چلتا یہ بایابادی چیزیں کھانے کی وجہ سے موزر چیزیں کھانے کی وجہ سے کھٹی مٹی چیزیں کھانے کی وجہ سے لکوریا چل پڑتا ہے تو ایسی میری بیٹی بہنوں کے لیے ہمارا مجونے نسا اور زافرانی کیپسل ہوتے ہیں یہ چار ہزار پی کی پیکنگ ہے دو مینے کے مجونے نسا اور دو مینے کے زافرانی کیپسل چار ہزار پی میں ہیں اور دو مینے کے اندر اندر جتنا پرانا لکوریا ہے جتنا پرانا لکوریا سارا ہی ختم ہو جائے گا اور آپ کے چیرے پر شدابیت آ جائے گی لکوری کے وجہ جسم پھول جاتا ہے جسم کھل جاتا ہے پیٹ نکل جاتا ہے یہ دو مینے کے اندر آپ کا لکوریا بھی ختم ہو جائے گا پیٹ بھی اندر چل جائے گا اور آپ کے چیرے پہ میری بیٹی میری بہنوں کے چیرے پہ شدابیت آ جائے گی چیرے پہ رونگ آ جائے گی چیرے پہ خوار آ جائے گا چیرے پہ نور آ جائے گا اور جن کو اولاد نہیں ہوتی خاص کر اکثر مرد حضرات جن کو اولاد نہیں ہوتی وہ چالیس دن کا کورس کریں اور اس کی بیوی مجھونے نساء اور زافرانی کیپسل کھائیں اور انشاءاللہ مجھے اپنے اللہ پہ پورا یقین ہے دوائی کے دوران ہی حمل ٹھیرے گا اللہ کے فضل کیونکہ یہ چالیس دن کا یہ کورس ہے یہ ٹیمنگ تو بڑھاتا ہی ہے بندے کی شاوت تو بڑھاتا ہی ہے اس کے ساتھ جراسیم بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تضابیت کم ہو جاتی ہے اور ادھر مجھونے نساء اور زافرانی کیپسل کیا ہیں عورت کے انڈے بہت زیادہ پہدے ہوتے ہیں انڈے ریلیز ہوتے ہیں اور جب ملتے ہیں تو دوائی کے دوران نہیں حمل ٹھیرے گا اللہ کے فضل سے یہ ایسی مجرب چیز ہے تو یہ مکمل کورس جو بے اولاد ہیں ان کے لیے چھہزار کا کورس اور چھار ہزار کا مجھونے نساء یہ دس ہزار کی میاں بیوی کی دوائی اور اگر مرد زیادہ ہی کمزور ہو گیا تو مجھونے ریگمائی والا کورس لے وہ گیرہ ہزار کا کورس اور چھار ہزار رپے کی عورت کی دوائی یہ پندرہ ہزار رپے میں ٹوڑ رہی ہے زیادہ کمزور مردے کے لیے عورت کے لیے وہی دوائی تو میرے بھائی اور دوست کسی میرے بھائی کو میری بہن کو ضرورت ہو دوائی کی تو میرا کال و ورس اپ نمبر اوپرا مجھے کال کریں ورس اپ کریں ٹی سی ایرز کے ذریعے لیپٹ کے ذریعے پوسٹ آفیس کے ذریعے دوائی دو دن کے اندر پورے پاکستان میں آپ کو آپ کے گھر مل جائے گی اور پوری دنیا میں جو مگوانے چاہتے ہیں وہ بھی کنٹیکٹ کریں ان کو بھی وہاں دا سے پندہ دن کے اندر ان کے گھر ملے گی دوائی اور قبض کی دوائی ہیپٹاٹے سی کی دوائی خارش کی دوائی گردے کی درد کی دوائی یہ چار قسم کی دوائی ہماری بلکل فری ہیں فی سبیل اللہ کسی میرے بھائی میری بہن کو ضرورت قبض کی دوائی ہیپٹاٹے سی کالے جرکان کی دوائی گردے کے درد کی دوائی اور خارش کی دوائی چار دوائی ہماری بلکل فری ہیں فی سبیل ریس لکھائیں دو دن کے اندر اندر دعائی آپ کو آپ کے گھر فری مل جائے گی قبض کی دعا ہیپاٹیٹے سی کی خارش کی اور گردے کی درد کی دعا تو میرے بھائی اور دوستو آپ یوٹیو پر حافظ حکیم عمر فاروق لکھیں میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گھنٹی کا بٹن بھی دوائیں لائک شیئر بھی کریں ٹویٹر انسٹراغرام اور فیس بک وہاں مجھے فالو کر سکتے ہیں تو میرے بھائی اور دوستو اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزار کر ہم اس دنیا سے جائیں تاکہ اس دنیا سے بھی کامجاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامجاب ہو جائیں اصل زندگی مرنے کے بعد ہے چالیس پچاس سال کے بعد نہ آپ ہوں گے نہ میں ہوں گا نئے چہرے ہوں گے نئے لوگ ہوں گے زیادہ سے زیادہ بتا پتہ تو ایک پل کا بھی نہیں ہے کسی کا لیکن زیادہ سے زیادہ اگر جائیں تو پچاس سال سے زیادہ آپ دیکھنے والے میں بولنے والا پچاس سال سے زیادہ ہم نہیں جائیں گے پکی بات ہے کہ پچاس سال کے اندر اندر ہم مر جائیں گے اور نئے چہرے ہم کتنی اللہ کی نافرمانی کر لیں گے ہم کتنا کہ دنیا کو دھوکہ دے لیں گے یاد کتنی کہ اللہ کی نافر اکڑے رہیں گے اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہی میرے بندے کبھی تو آتا تو سہی کبھی مجھے آدم آتا تو سہی میں تو تیرے دل میں بستا ہوں تیری روح کی رغ رگیں بستا ہوں تیرے بال کے ایک ایک رشیں بستا ہوں تیرے خون کے ایک ایک کتریں بستا ہوں تیرے گوشت کی ایک ایک بوٹییں بستا ہوں ارے تو تو میرا بنا ہوا ارے تو تو میرا بنا ہوا میں نے تجھے بنایا ہے تو نے مجھے نہیں بنایا پھر ماں تو محبت کیوں نہ کروں ماں باپ بھی اولاد سے نراض ہو جائیں تو اولاد کو گھر سے نکال دیتے ہیں آپ خباروں میں پڑھتے نہیں ہیں میں نے اپنی اولاد کو آگ کیا اپنی جائدہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایسا کبھی نہیں کہوں گا اللہ تعالیٰ تو تانہ میں عمر تو گزری بطانے پجا آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے یہ غلط شعر ہے مومن بیچارے کو سمجھین آئی کہ اللہ کی رحمت کیا چیز ہے سانس ٹوٹے سے پہلے پہلے سر جکا دے مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن بعد یہ ہے کہ سانس کب ٹوٹ جائے جوانی میں ٹوٹے بڑھاپے میں ٹوٹے آج توبہ کریں اس وقت توبہ کریں پھر اللہ کی رحمت کا توبنی اسرائیل میں ایک شخص کو اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے گناہوں سے تنگ آ کر نکلا تو موت باہر اسباب زندگی نہیں اس وقت کے شہر ہمارے جیسے تو تھے نہیں جہاں مرضی جا کے بس جو وہاں اس مانے میں شہر سے نکلا تو موت اجار بیاں بان جنگل اور تین دو ہفتے گزرے اسباب زندگی ٹوٹتے ٹوٹتے ماراد الموت نے دبایا اس نے میوسی سے ادھر دیکھا ادھر دیکھا اوپر دیکھا نیچے دیکھا کوئی آ جائے کوئی بچالے جب دیکھا کہ بچنے کی کوئی امید نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگا ہے اللہ اگر تُو مجھے ماف کرے تو تیرے خزانوں میں کمی نہ آئے اور اگر تُو مجھے عذاب دے تو تیرے خزانوں میں زیادتی نہ ہو یا اللہ سب نے ذلیل سمجھ کے مجھے ٹھکرا دیا بندہ تو میں تیرا ہی ہوں بس مجھے ماف کر دے چیخ نکلی جان نکل گی ادھر موسیٰ علیہ السلام پہ وحی آئی اے موسیٰ میرا دوست اس جنگل میں مڑا پڑا جاو اس کا جنادہ پڑھو اور شہر کے نافرمانوں میں اعلان کر دو کہ جو بھی بندہ اس کا جنادہ پڑے گا میں اس کی بکشش کر دوں گا لوگ بھاگے جا کے دیکھا تو وہی زانی شرابی چور ڈکیٹ فرمایا ہے موسیٰ یہ تو وہی جس کی نافرمانیوں کی وجہ سے جس کے غناہوں سے تنگ آگے ہم نے اس کو شہر سے نکالا آپ کہتے ہیں اس کی جنادہ پڑھو بکشش ہو جائے گی موسیٰ علیہ السلام یا اللہ سے الچزاگ کی یا اللہ تیرے بندے یہ کہہ رہے ہیں تو یہ کہہ رہا ہے اللہ نے فرمایا وہ بھی سچے ہیں میں بھی سچا ہوں یہ ایسا ہی تھا جیسے انہوں نے کہا لیکن جب میں نے موت کی تکلیف کو اس پر ڈالا اس نے دائیں دیکھا اس نے بائیں دیکھا اسے کوئی سارا نظر نہ آیا اے موسیٰ مجھے میری عزت کی قسم اگر وہ اس وقت میں پوری دنیا کے مسلمانوں کی بکشش مانگتا میں سب کو معاف کر دیتا اس نے تو مانگی اپنے لئے جو رب ایسے کو معاف کرنے بیٹھا ہمیں کیوں نہیں معاف کرے گا ہمیں کیوں نہیں معاف کرے گا تو میرے بھائی اور دوستو یہ زندگی بہت تھوڑی سی زندگی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں عذاب دیتا تو سب سے پہلے ان لوگوں کو عذاب دیتا جو میری رحمت سے نا امید ہو کے بیٹھ گئے جو میری رحمت سے نا امید ہو کے بیٹھ گئے تو میرے بھائی اور دوستو دعود علیہ السلام کو اللہ کہہ رہے ہیں یا دعود بشر المجرمی جاؤ گناہ گاروں کو خوشکبری سنا دو دعود علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ گناہ گاروں کو خوشکبری خوشکبری تو تیرے نیک بندوں کو ہوتی ہے فرمایا جاؤ ان کو کہو تمہارا بڑے سے بڑا بھی گناہ معاف کرنا میرے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے تم توبہ کرلو میں تمہارے سارے ہی معاف کر دوں گا فرمایا یا دعود تو ہی بتا جب میرا نافرمانوں سے ایسا پیار ہے تو فرما برداروں سے کیسا پیار ہوگا تو میرے بھائی اور دوستو یہ فرما برداری کی زندگی پہ آ جائیں فرما برداری کی زندگی پہ آ جائیں توبہ کریں جتنا ان آنکھوں نے گلت دیکھا انہیں کانوں نے گلت دیکھا یہ زبان گلت بولی ہے آج اللہ سے توبہ کریں آپ بھی توبہ کریں میں بھی توبہ کرتا ہوں پھر دیکھیں کیسے اللہ خوشیاں لاتا ہے پھر دیکھیں اللہ کیسے اپنی نعمتوں کی بارش کرتا ہے آج توبہ کر لیں سارے کہ یا اللہ آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں ہوگی اور اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مانگیں اور اپنے لئے ہدایت مانگیں حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میرے دل میں پیدا کر دے یا اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میرے دل میں محبت پیدا کر دے یا اللہ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میرے دل میں محبت پیدا کرتے یا اللہ تُو ہم سے راضی ہو جا یا اللہ تُو ہم سے راضی ہو جا تو میرے بھائی اور دوستو میں بھی توبہ کرتا ہوں آپ بھی توبہ کریں اللہ جللہ شانو مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق تافرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُونَ بِينَ سارے نبیوں کی سب سے بڑی محنت سب سے بڑی طاقت اسی چیز پر خرچ ہوئی کہ اِنَّا لِحَاظَ الْخَلْقِ خَالَقِ اس کائنات کا ایک خالق ہے اس کا کوئی شریک نہیں